اللہ اللہ کر کے کھانے کا سلسلہ کھاتم ہوا تو ان لوگوں کو گھر جانے کی اجازت مل گئی ورنہ وہ پتھان تو انہیں اپنا مہمان بنانے کا ارادہ کر چکا تھا لیکن اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ فیلحال واپس جانا چاہتے ہیں کیونکہ پیچھے ان کے گھر والے پریشان ہو رہے ہوں گے اور آخر بڑی مشکل سے ان پتھانوں نے انہیں جانے کی اجازت دی سنیے اب کیا ہوگا میرا مطلب ہے نکاح کا مطلب تو شادی ہوتی ہے نا میری آپ کے ساتھ شادی ہو گئی ہے وہ اس کے ساتھ چلتے پوچھ رہی تھی جبکہ وہ خود خاموشی سے اس کے ساتھ آ رہا تھا یار یہ ساری باتیں ہم بات میں کریں گے فیلحال ہمیں ہوتیل پہنچنا ہے اور یہ دپٹا لو سر پر مجھے اس طرح کی آزاد خیالی ہرگز پسند نہیں وہ اس کے ساتھ بس میں بیٹھا اسے پوری طرح سے بس کے ایک طرف کیے ہوئے تھا اور اس طرح اس کے سامنے بیٹھا تھا کہ کوئی دوسرا انسان پوری طرح زبر کے اوپر سے جھانک کر ہی اسے دیکھ سکتا تھا میں نے تو کبھی بھی دپٹا نہیں لیا اور نہ ہی مجھے عادت ہے پتہ نہیں یہ لڑکیاں اکتے بڑے بڑے دپٹے لے کر کیسے چل لیتی ہیں میں مجھ سے تو یہ سر پر بھی نہیں رکھا جا رہا اس نے دپٹے کو اپنی گردن میں ڈالتے ہوئے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا دپٹا سر پر لو عادت ہو یا نہ ہو اب ڈالنے پڑے گی کیونکہ اب سے تمہیں دپٹے کے ساتھ ساری زندگی گزارنی ہے مجھے بلکل بے احتیاطی اللہ پروائی پسند نہیں اور نہ ہی میں برداشت کروں گا آپ مجھ پر اس طرح سے آرڈر نہیں جھاڑ سکتے ہیں وہ مو بنا کر بولی تھی پہلے نہیں جھاڑ سکتا تھا آپ جھاڑ سکتا ہوں محترمہ نکاح میں ہو تم میرے اور نکاح نامہ میری جیب میں ہے اور اس نکاح نامے کا مطلب ہے کہ تم میری بیوی ہو شرعی اور قانونی اور میں وہ ہر کام کروں گا جو تمہیں دوسروں کی نظر سے محفوظ رکھ سکیں یہ نکاح صرف عارضی ہے یاد نہیں رہا بابا کیا کہہ رہے تھے کہ وہاں جاتے ہی واپس ہم اسے ختم کر دیں گے اس نے اسے وہ بات بتائی جو بابا نے اکیلے میں اس کے ساتھ کی تھی یہ نکاح کرنے کے لئے ورنہ اتنی بیوقوف تو وہ بھی نہیں تھی کہ نکاح جیسے پاکیزہ بندھن کو سمجھ نہ باتی تمہیں کیا لگتا ہے میں ساری زندگی شادیاں کرتا رہوں گا تمہیں کیا لگتا ہے میں ساری زندگی شادیاں کرتا رہوں گا اور توڑتا رہوں گا نہیں کوئی شوق نہیں ہے مجھے دوسری تیسری بار دولہ بننے کا ایک دفعہ بن گیا اب اسی کو تا قیامت نبھانے کا ارادہ رکھتا ہوں اور یہ جو تم کسی خوش فہمی کا شکار ہو نا کہ یہاں سے جاتے یہ رشتہ ختم ہو جائے گا تو تمہارے والد صاحب نے کہا یہ رشتہ ختم ہو گا اگر میں چاہوں گا اور اب میں ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا بے وکوف نکمی نکچڑی بتمیزی سہی لیکن تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں قبول کر چکا ہوں کیونکہ اتنی ساری خامی آنے کے باوجود تمہارے پاس ایک کوالٹی ہے کہ تم کافی خوبصورت ہو اور میں تمہاری ساری غلطیوں کا کڑوا گھونت سمجھ کر پی جاؤں گا چلو خدا نے بیوی خوبصورت تو دی یقین کرو میں اللہ پاک کا ہر حال میں شکر ادا کرنے والا انسان ہوں اور یہاں سے بھی میں اللہ پاک سے ہرگز نا امید نہیں ہوا اتنی ساری خامیوں کے باوجود اللہ نے تمہیں ایک خوبی بھی رکھی ہے جس کے ساتھ میں ساری زندگی گزار لوں گا وہ بڑی فرصت سے اسے بتا رہا تھا کہ وہ خوبصورت ہے لیکن اس کا انداز ایسا تھا کہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کی تعریف کر رہا ہے تو کیا میری مرضی کی کوئی ویلیو نہیں آپ مجھے پسند نہیں ہو وہ مو بنا کر بولی یہ بات تمہیں نکاح کے وقت کہنی چاہیے تھی اب کوئی فائدہ نہیں لڑکی ہر طرح کا اعتراض اٹھا سکتی ہے لیکن نکاح سے پہلے نکاح کے بعد اسے قبول کرنا پڑتا ہے اپنا جیون ساتھی ہر حال میں اور تمہیں بھی کرنا پڑے گا قبول مجھے دیکھو میرے پاس بھی کوئی آپشن نہیں تھا تمہارے پاس بھی کوئی آپشن نہیں سو اکسپٹڈ وہ بڑے پورسکون انداز میں بولا جب بسا کر ایک ہٹل کے سامنے رکھی اور یہ وہی ہٹل تھا جہاں پر وہ رہائش پذیر تھے زبر یار کہاں رہ گئے تھے تم لوگ اوپر سے تمہارا فون بھی نہیں لگ رہا تھا ہم لوگ تو فون کر کر کے تھک گئے عزو کہاں ہیں یہ بتاؤ امی پریشان ہو رہی ہے کوئی ہزار دفعہ امی کا فون آ چکا ہے خواب میں دیکھتی رہی ہے رات اسے ساری رات بھی چین گزری ہے ان کی اور تمہارا فون ٹرائے کر کر کے ہم لوگ تھک گئے یار جلدی سے عزو کی بات کروا دو امی سے امی نے رو رو کے اپنی حالت بگاڑ رکھی ہے باریک اسے دیکھتے تیزی سے اس کی طرف آتے اس سے کہنے لگا جبکہ عزو ابھی تک ہٹل نہیں پہنچی ہے سن کر زبر بھی حیران رہ گیا تھا کیا مطلب عزو کہاں ہے وہ ابھی تک ہٹل نہیں آئی میں تو کل رات پر وہاں فس گیا تھا میرا مطلب ہے ایک لڑکی کی وجہ تھے مجھے وہاں رکنا پڑا وہ نیچے برف میں دھس گئی تھی اور میرے ڈی ایس پی صاحب کی بیٹی تھی مجھے رات کو وہاں اسے بچانے جانا پڑ گیا اور میں ساری رات وہاں نیچے رہا ہوں مجھے تو خبر ہی نہیں اس بات کی کہ عزو کہاں ہے وہاں کے منیجر کہہ رہے تھے کہ وہ عزا کو پہنچا دیں گے ہٹل تو کیا ان لوگوں نے ابھی تک عزا کو ہٹل نہیں پہنچایا وہ حیرنگی سے اسے پوچھنے لگا بھلا ایسا کیسے ہو سکتا تھا اس کو تو اب تک ہٹل آ جانا چاہیے تھا نہیں زبر وہ ابھی تک نہیں آئی ہے یہاں پر نہیں آئی تو پھر کہاں گئی ہے بھر ایک گستے سے اسے پوچھنے لگا جبکہ وہ خود پریشان ہو کر رہ گیا تھا کہ آخر عزا گئی تو گئی کہاں بھائی پلیز آپ پریشان نہ ہوں میں ابھی ایکشن لیتا ہوں میں ابھی جا رہا ہوں وہاں واپس پوچھتا ہوں میں اسے کیسے کر سکتے ہیں ایسا وہ لوگ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ وہ لوگ ہرگز نہیں کر سکتے آپ پلیز فکر نہ کریں وہ اسے کہتا ہوا جلدی سے پلٹائی تھا جب زران شہیر اور بارک بھی ساتھ چلنے کا کہنے لگے تھے عزا اب تک ہٹل نہیں پہنچی تھی جبکہ وہ اسے کلی بھیجوا چکا تھا مطلب صاف تھا کہ عزا کہیں غائب ہو چکے ہیں سر ہم اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے ہم نے آپ کی سسٹر کو واپس جانے کی آفر کی ہم نے کہا ہم ان کو چھوڑ دیں گے لیکن ایک آدمی آ گیا وہ انہیں اپنا ریلیٹیو بتا رہا تھا پہلے تو آپ کی سسٹر نے انکار کیا وہ انہیں نہیں جانتی پھر اس نے کوئی پیپر نکال کر ہمارے ایک آدمی کو دکھایا اور پھر اس کے بعد آپ کی سسٹر اس آدمی کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے وہ ورکر آج ہی صبح چھٹیوں پر گیا ورنہ ہم اس کو بلا کر پوچھ لیتے کہ آپ کی بہن خود اپنی مرضی سے یہاں سے گئی ہے اور سر پلیز آپ ہماری سرویسز سے خوش ہیں ہم آپ سے یہ بات اس طرح سے نہیں کر سکتے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں لیکن پھر بھی یہاں ہوتیل میں ہماری ریپیوٹیشن خراب ہو رہی ہے آپ کے اس لب و لہجے سے وہ زبر کو غصے میں دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں بولا تمہاری سرویسز کی تو ایسی کی تیسی بنتا تھا نہ کہ تم میری بہن کو ہوتیل تک چھوڑ کر رہا ہو نہ کہ اسے کسی کے ساتھ بھی اس طرح سے بھیج دو بتاؤ کس کے ساتھ بھیجائے تم نے میری بہن کو ورنہ ساری زندگی کے لیے اندر کرا دوں گا کبھی باہر ہی نہیں نکل پاؤ گے وہ غصے سے اس کا گرے بان پکڑتے ہوئے بولنے لگا ریلاک زبر بس کرو ہم پتہ کروا رہے ہیں نا ہو سکتا ہے وہ صحیح بول رہا ہو اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا کیا بھائیہ کیا صحیح بول رہا ہوگا وہ صاف جھوٹ بول رہا ہے کیا ہماری عزہ اس طرح کسی بھی آدمی کے ساتھ جا سکتی ہے نہیں نا ایسا کون سا پیپر اس نے دکھایا عزہ کو کہ عزہ اس کے ساتھ چلی گئی حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ہم بھائیوں کے علاوہ اور کسی تیسرے انسان کے ساتھ نہیں جاتی ہے وہ باریک کو دیکھ کر بولا جبکہ یہ بات واقعی سوچنے والی تھی کہ کبھی بھی کسی غیر کے ساتھ کہیں بھی وہ نہیں جاتی تھی تو یہ بات ہی غلط تھی کہ وہ کسی کی مان کر اس کے ساتھ چلی گئی ہو کچھ تو جھول تھا ان سب باتوں میں ٹھیک ہے تو بھی ہمیں خود سے اپنی عزہ کے بارے میں پتا کرنا ہوگا چلو یہاں سے اسے سمجھاتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا جبکہ اس اونر کی تو مٹی پلیت کرنے کا پکا ارادہ وہ کر چکا تھا لیکن ابھی نہیں کیونکہ ابھی عزہ کے بارے میں کچھ پتا نہیں چل رہا تھا چار گھنٹے جگہ جگہ دھکے کھا کر وہ واپس آگئے لیکن عزہ کوئی خبر اس کی نہیں ملی تھی اب زہری شبادت اور عروش بھی پریشان ہو چکی تھی آخر کہاں چلی گئی تھی عزہ اور عزہ کے غائب ہو جانے کی وجہ سے وہ ان لوگوں کو ابھی تک شنایا کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتا فایا تھا بھائی میرے خیال میں پولیس کو ان سب چیزوں میں انوالف کر لینا چاہیے وہی بہتر طریقے سے مدد کر سکتی ہے اب زہران نے کہا تھا تم ٹھیک کہہ رہے ہو زہران ہمیں پولیس کو انوالف کر لینا چاہیے یہاں کے پولیس ٹیشن میں چل کر ریپورٹ کرواتے ہیں تم بھی ساتھ چلو زبر تمہارے کہنے پر جلدی ایکشن ہوگا وہ زبر کو اٹھنے کا اشارہ کرتے بولا جب وہ سامنے سے سیڑیاں چڑھتے اسی طرف آتی انتظار آئی تھی انہیں ایک لمحے کے لیے ان سب کی جیسے زندگی لوٹ آئے لیکن اس کے پیچھے ہی دامیار کو اوپر آتے دیکھ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے جبکہ بارک تیزی سے اس کی طرف آیا تھا کہاں تھی تم ازا ہم تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو رہے ہیں صبح سے وہ ازا کا کندہ تھامتہ اس سے پوچھنے لگا بھائیہ میں پہاڑی سے نیچے گر گئی تھی دامیار نے آ کر مجھے بچا لیا اگر یہ نہیں آتے تو میں مر جاتی یہاں تک آتے ہوئے ہمیں واپس بہت دیر ہو گئے کیونکہ جس پہاڑی سے میں گری تھی وہ غیر آباد علاقہ تھا پتہ نہیں دامیار نے کیسے مجھے اس گھر میں پہنچایا اور پھر ان بزرگ نے ہماری بہت مدد کی کل ساری رات ہم انہی کے گھر پر رہے اور صبح انہوں نے ہمیں بس پر بٹھایا جس سے ہم یہاں پہنچے وہ تفصیل سے بتا رہا تھا جس جبکہ اس کے سر پر لگا وہ بینڈیج دیکھ رہا تھا یا اللہ تمہیں تو بہت گہری چوٹ لگی ہوئی ہے زوریش اس کے پاس آتی بولی تھی جی بھابی میں اب ٹھیک ہوں آپ پریشان مات ہوں تھوڑی دیرہ آرام کرنا چاہتی ہوں وہ ان سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا گئی تو عبادت بھی اس کے ساتھ ہی اندر چلی گئی بارک نے ایک نظر دامیار کو دیکھا جو پرسکون اپنے قدم واپس کی طرف اٹھا چکا تھا ان لوگوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا جبکہ دامیار کو یہاں دیکھ کر وہ حیران تو ہوئے تھے باقی سب کچھ ٹھیک ہے لیکن دامیار یہاں کیا کر رہا ہے وہ تو یہاں پر نہیں تھا نا آخر وہ یہاں کیسے آیا وہ ہمارا پیچھا کر رہا تھا کیا شہیر نے پوچھا چھوڑے نہ بھئی وہ کسی بھی وجہ سے یہاں آیا ہمیں کیا فرق پڑتا ہے دفع کریں بات سوچنے والی ہے نا ہم سب میں سے کوئی تمہاری کسی کو خبر نہیں تھی لیکن دامیار کو تھی یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے زران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بھائی پلیز میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتی زبر بھائی ہم واپس گھر چلیں کیا باقی آپ لوگ انجوائے کر کے واپس آ جائیے گا اس نے زبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم یہاں تمہارے لیے آئے تھے اگر تمہیں یہاں خوش نہیں ہو تو ہم یہاں رہ کر کیا کریں گے ہم بھی واپس چلیں گے تمہارے ساتھ ہی میرا پیارا بچہ پلکل پریشان نہیں ہونا باریک اس کے ساتھ بیٹھتے اسے خود سے لگا چکا تھا ہم بھی واپس چلیں گے عبادت زران کے ساتھ بیٹھے بہت سے ہلکی آواز میں بولی اور ہم بھی اگر میری بہن خوش نہیں تو ہم بھی یہاں پر نہیں رہیں گے شہیر اس کے پاس بیٹھتے بولا نہیں بھائیہ میں آپ لوگوں کا ٹرپ بلکل خراب نہیں کرنا چاہتی آپ لوگ پلیز انجوائے کریں میری وجہ سے ہرکی ضرورت نہیں آپ لوگوں کو اپنا ہنیمون خراب کرنے کی میں اپنے بھائیہ کے ساتھ واپس جاؤں گی میں اپنے کسی بھائی کی بیوی کی بد دعائیں نہیں لوں گی وہ زبر کے باز اسے چپکتے ہوئے بولی تو کمرے میں ان چاروں کے کہہ گئے گونجے تھے بیٹا اب اس کی بھی ایک ادر بیوی ہے جس کی تو میں بد دعائیں لگ سکتی ہیں ہماری شادی تو پھر دو چار دن پرانی ہے لیکن ان کی شادی بلکل تازہ تازہ ہے ابھی چند گھنٹوں پہلے کی شہیر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولا جبکہ وہ حیرانگی سے زبر کو دیکھ رہی تھی ابھی واپسی پر گاڑی میں ہی اس نے سب کو بتایا تھا کہ کل رات وہ کہاں غائب تھا اس کے ساتھ کیا حدثہ پیش آیا جسے سن کر وقتی طور پر کسی نے کوئی خاص رسپونس نہیں دیا کیونکہ ازا فرحال غائب تھی جو آرام سے بیٹھا اس کی طرف سے کسی سوال کا منتظر تھا ساری کہانی سننے کے بعد وہ بھی حیران تھی کہ اس کے بھائی کے ساتھ کیا آؤ چکا تھا ایسا بھی ہوتا ہے کیا اس کے بھائی کے گلے ایک بیوکوف لڑکی پڑ چکی تھی اس کے بھائی کے مطابق جو ناجانے اب آگے اس کی بھابی بن کر کیا کیا کچھ کر سکتی تھی کیا کیا بیوکوفیاں کرنے والی تھی چلو خوبصورت تو ہے نا میرے ماموں کے ساتھ پیاری لگے گی عبادت نے خود کو تھوڑا سا دلاسا دیا چلو خوبصورت تو ہے ہی لیکن بھوکوف ہے عروش پہلی دفعہ بیچ میں بولی تھی تو محترمہ آپ کو کون سے اکل کے پر لگے ہوئے ہیں پیچھے سے شہیر نے لکما دیا تو اس نے گھور کر شہیر کو دیکھا آپ دونوں بعد میں لڑ لیجیے گا پہلے دیکھیں ہم اتنے اہم ٹاپک پر بات کر رہے ہیں زورش نے ان دونوں کو ڈانٹ کر چک کروا دیا چلو یہ ساری باتیں بات کیا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا سوچتے ہو اس شادی کے بارے میں کیا تم اس نکاح کو اکسپٹ کر رہے ہو اب کی بار بارک نے سیریس انداز میں پوچھا بھائی نکاح ہوا ہے کوئی مزاق تھوڑی ہوا ہے افکورز میں اسے اکسپٹ کر رہا ہوں اور ویسے بھی وہ شارو خان کہتا ہے نا کہ ہم زندگی میں ایک بار جیتے ہیں ایک بار مرتے ہیں شادی بھی ایک ہی دفعہ ہوتی ہے اور پیار بھی شادی تو ہو گئی پیار بھی ہوئی جائے گا خوبصورت بہت ہے بتایا نا میں نے آپ کو باقی بیوکوفیاں وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائیں گی اور اب یہ اٹھارہ سال کی ہوئی ہے پچھلے ہفتے شناکتی کارڈ بھی نہیں بنا بیچاری کا ورنہ شاید نکاح سے بچ جاتے خیر اب جو بھی ہے نکاح ہو چکا ہے وہ میری منکوہ ہے تو میں اکسپٹ کر رہا ہوں میں اس کو اکسپٹ کر لوں گا یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے وہ بے فکر تھا وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن اس کی مرضی بھی تو کوئی اہمیت رکھتی ہے نا اور اس کے گھر والے اور کیا وہ تمہارے ساتھ ایڈجیسٹ کرے گی ذہران کو اور بھی بہت ساری سوچوں نے آن گھیرا بھائی ایڈجیسٹ کر لے گی کیا اتنا مشکل انسان ہوں میں کر لے گی وہ ایڈجیسٹ اور اس کی مرضی اہمیت رکھتی تھی لیکن نکاح سے پہلے تھوڑا بہتے تجاج کرتی رولا شولا ڈالتی رونا دھونا کرتی کہ میں نے نکاح نہیں کرنا تو وہ سب پہلے جا کر وہ تو سب سے پہلے جا کر مولوی صاحب کے آگے بیٹھ گئی کہ جلدی سے نکاح پڑھوائیں اب اس نے خود اپنے گلے میں مجھے ڈھول بنا پر ڈالا ہے تو اس کی مجبوری ہے اسے ایڈجیسٹ کرنا ہوگا وہ اب بھی بلکل بے فکر انداز میں بول رہا تھا جبکہ اس کی بے فکری پر وہ سب حیران تھے آدھی رات کا وقت تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستہ کوئی وہ اٹھ کر دروازے کے پاس آتے ہوئے دروازہ کھولنے لگی تو سامنے اس نے زبر کو کھڑے دے گا آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں وہ حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی جبکہ وہ بلکل بے فکر سے انداز میں اس کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں کو دیکھ رہا تھا کم از کم دروازہ کھلنے سے پہلے دوپٹا تو لے لیتی اگر میں نہیں ہوتا کوئی اور ہوتا میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے اس طرح کی لاپروائی پسند نہیں اور بار باری کی بات دورانہ بھی مجھے پسند نہیں وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا وہ کمرے کے اندر داخل ہوتا دروازے کو کنڈی لگا چکا تھا جبکہ اس کا اس طرح سے آنا شنایا کو حیران پریشان کر گیا آپ اس طرح میرے کمرے میں کیوں آئے ہیں وہ حیرانگی تھے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی یار بے فکر رہو اس وقت رومانس کرنے کا میرا بالکل موڈ نہیں ہے بلکہ میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کہ صبح ہم لوگ واپس جا رہے ہیں اپنا سامان پیک کر لینا اور تم اپنے گارڈز کے ساتھ نہیں جا رہی بلکہ میرے ساتھ جا رہی ہو مطلب ہمارے ساتھ ہماری بس میں اپنی فیملی سے ملوانا ہے میں نے تمہیں وہ بے فکر سا اسے کہتا ہوا واپس جانے لگا لیکن کیوں مجھے نہیں جانا ابھی گھر واپس میں یہی پر رہوں گی ویسے بھی میں ایک ویک کے لیے یہاں آئی تھی دو دن کے لیے نہیں اور آپ کون ہوتے ہیں مجھ پر حکم چلانے والے یا مجھے کہیں بھی آگے پیچھے لے جانے والے یا منع کرنے والے میرا آپ سے نکاح جو ہوا ہے نا وہ عارضی ہے اور میں اس طرح کے کسی رشتے کو نہیں مانتی اور آپ بھی اس رشتے کو زیادہ سر پر سوار نہ کریں بھول جائیں یہی پر یہ رشتہ یہاں سے جانے سے یہاں سے جانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا آپ بیکار میں مجھ پر فضول کی پابندی آنا لگائیں میں ہرگز آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہی تھی جبکہ زبر سبر سے اس کی ساری باتیں سن رہا تھا ہو گئے بکواس خات تو اب میری بات سنو پہلی بات میرا تمہارے ساتھ نکاح ہوا ہے وہ بھی پورے اسلامی طریقے سے دوسری بات یہ نکاح تمہارے سربراہ تمہارے باپ کی موجودگی میں ہوا ہے ان کو سامنے رکھ کر تمہیں میرے نکاح میں دیا گیا ہے تیسری بات تم مانو یا نہ مانو تم میرے نکاح میں ہو میری پابند اور میں تمہیں ایسا کچھ بھی نہیں کرنے دوں گا جس سے میری عزت پر کوئی حرف آئے میں نہیں جانتا کہ تم اس رشتے کو کس طرح سے دیکھ رہی ہو مرضی سے آو تو تمہاری مرضی ورنہ مجھے زبردستی کرنا بھی آتا ہے اور تم اس رشتے کو سر پر بھی سوار کرو دل پر بھی کیونکہ یہ رشتہ قیامت تک خط نہیں ہوگا وہ آہستہ سے اس کے گھال تھپ تھپ آتے وے کمرے سے باہر نکل گیا جبکہ شنایا کچھ بھی سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بول کے چلا گیا ہے کمرے سے